دلچس پانکڑے راہول گاندی سے جوڑ کر جب ہم نے یہ پوچھا کہ بھارت جوڑو یاترہ سے مدی پردیش میں کانگریس کو فائدہ ہوگا ساڑھے تینتالیس فیصدی لوگ کہہ رہے ہیں ہاں قریب ارتیس فیصدی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں اور ایٹین پوائنٹ سیون یہاں بھی ساڑھے اٹھارہ سے زیادہ پرسنٹ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں کہہ نہیں سکتے یہ ملا کونسا کہہ نہیں سکتے یہ کوالیٹیٹیو کوششن ہے دیکھیں پتا ہے فائدہ ہوگا تو کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا یہ بتانا پڑے گا آپ کو یہ کوالیٹیو کوششن نہیں ہے اسے لوگ بتانا نہیں پاتے ہیں یہ پرشن ہے اس پرشن کا انالیسس ہو سکتا ہے اتر ڈائٹ نہیں آ سکتا ہے لیکن ہمیں لینا پڑتا ہے ہماری مجبوری ہے آنکڑوں کو سمجھنے کے لیے بینو جی یہ ساڑھے تیتالیس فیصدی لوگ جو کہہ رہے ہیں راحل گانڈی کے لیے اسے مان لیا جائے ڈیریکٹلی نہیں سروے ہے سروے کا آکھڑا میں وہی کہہ رہا ہوں اس کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ راحل گانڈی کے لیے ساڑھے تیتالیس فیصدی ہے بھارہ جوڑ یاترہ سے جوڑ کے پوچھا گیا ہاں پرشن راحل گانڈی کے بھارہ جوڑ یاترہ کا ہے تو راحل گانڈی اس کے ہیرو تھے اس یاترہ کی جاہیر ہے راحل گانڈی کے لیے ہی ہے پر اس میں کیا وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جو کانگریس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں یہ صرف راحل کا آکھڑا نہیں ہے اس میں کمنلات کانگریس سب جوڑ کے آکھڑا کانگریس کا سپورٹر ہیں وہ ہی ہوں گے لیکن مہتبون بات یہ ہے کہ بہت سارے کانگریس کے سپورٹر ایسے بھی اس میں ہوں گے جو پہلے راحل گانڈی کو شاید ناپسند کرتے رہے ہوں لیکن اب ساتھ میں ہیں بھارت جوڑو یاترہ کا ایمپیکٹ ہے یہ جو بہت بڑی سنگیہ کانگریسیوں کے رہی تھی بھارت جوڑو یاترہ سے پہلے جو راحل گانڈی کو لے کہ تمام کندو پرندو لگاتے تھے بھارت جوڑو یاترہ کے بعد اب وہ کندو پرندو ختم ہو گیا ہے اس کے اطرق تیک سوینگر ووٹر جو ہوتا ہے جو کسی پارٹی سے جوڑا نہیں ہے نہ کانگریس کا ہے نہ بی جے پی کا ہے وہ جب کہتا ہے کہ نہیں یہ چیز تو اچھی ہو رہی ہے نیوٹرل ووٹر نیوٹرل ووٹر تھا یہ بڑی اچھیمنٹ ہے اس میں اس کا پردشید اگر آپ سگریگرٹ کریں گے تو پانچ سے سات پرسنٹ ایسے ووٹر ہیں جو کسی کے ووٹر نہیں ہیں وہ سوینگر ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ اچھا کام ہے اب اس کا ایمپیکٹ کیا ہے کہ ان کو نہیں پتہ چیز اچھی ہو رہی ہے روٹ میپ کو اس میں بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ راحل گانڈی نے دراصل وہ یاترہ نکالی کہاں سے تھی وہ علاقہ تھا مالوہ اور نیمار کا جو کمینل طور پر بہت سنسٹیب مانا جاتا ہے اور بی جے پی کا گڑ رہا ہے اور بی جے پی کا گڑ رہا ہے لیکن وہاں پر حالی میں جتنی بھی کمینل ٹینشنز مدھے پردیش میں کم ہوتی لیکن جتنی بھی جگے ہوئی ہیں یہ مالوہ نیمار کی پٹی تھی وہاں سے اینٹر کرتے ہوئے راجستان سے نکلتے ہوئے جاپ گئے گئے یہاں پر ایک اور بڑی چیز تھی میں نے بار بار کہا کہ مدھے پردیش میں جو کارڈز ہوتے ہیں وہ بڑے کھیلے جاتے ہیں آپ کو میں یاد دلا دوں کہ یہاں پر پریانکا گانڈی نے آ کر کے بھارت جوڑو یاترہ کو جوائن کیا تھا یعنی راحل کا صرف اکیلا کرشما نہیں تھا یہاں پریانکا کو بھی بہت چترائی سے ایڈ آن کیا گیا تھا تو وہاں پر دھرم کا تڑکا بھی تھا پریانکا بھی تھی راحل بھی تھی اس لئے شاید ایمپیکٹ تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا مدی پردیش میں ہمارے اس سروے